السلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چونٹیوں کے بارے میں معلومات چونٹیوں کے پھے پھڑے نہیں ہوتے چونٹی کے کان نہیں ہوتے وہ اپنے ساتھیوں کی پیروں کی آہٹ سے انہیں محسوس کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے سر پر موجود انٹیناز بھی اس کام میں ان کی بہت مدد کرتے ہیں چونٹیاں کیسان ہیں کیونکہ یہ کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں چونٹیوں کے دو پیٹ ہوتے ہیں چونٹیاں تیر سکتی ہیں چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موں سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے موں پر چپکا دیتی ہیں دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوٹ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چونٹی کے موں سے موں لگا کر آگے چری جاتی ہیں یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں چونٹیاں ڈائنوسار جتنی پرانی ہیں دنیا بھر میں چونٹیوں کی بارہ ہزار سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں ایک چونٹی اپنے وزن سے بیس گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے کچھ ملکہ چونٹیاں برسوں تک زندہ رہ سکتی ہیں اور ان کی لاکھوں اولادیں ہوتی ہیں جب چونٹیاں لڑتی ہیں تو وہ عام طور پر موت سے لڑتی ہیں جب کالونی کی رانی مر جاتی ہے تو کالونی صرف چند ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے چونٹیاں اکسیجن کے بغیر دو گھنٹے تک زندہ رہ سکتی ہیں چونٹیوں میں خون نہیں ہوتا ایک نئی تحقیق میں سائنس دانوں نے چونٹیوں کی اب تک کی عالمی آبادی کا ایک جائزہ پیش کیا ہے جس میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں دو لاکھ کھرب چونٹیاں ہیں چونٹیوں کی اس تعداد کو اگر انسانوں کی تعداد سے دیکھا جائے تو ہر انسان کے مقابلے میں تقریباً پچیس لاکھ چونٹیاں ہیں